رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرکان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم بے پے تے تے سے کر رہے ہیں ابھی تک ہم بے پے تے کر چکے ہیں آج ہم تے اور سے کریں گے آپ دیکھیں کہ تے اور سے میں ایک ہی جیسے لکھا جاتا ہے تے کے اوپر ایک چھوٹی تویٹ ڈالی جاتی ہے اور سے کے اوپر تین نفتے ڈالے جاتے ہیں تو یہ ہے تے تے کے اوپر ایک چھوٹا سا توے درمیان میں ڈالا جاتا ہے تو تے سے آپ اپنے جسم پہ دیکھیں تو ہے ٹانگ تے سے کیا شروع ہوتا ہے ٹانگ اللہ نے ہمیں دو ٹانگیں دیئے ہیں تاکہ ہم اس پہ سیدھے رستے پہ چلیں آپ کو پتا ہے کہ سیدھا رستہ کون سے ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سیدھا رستہ بتایا ہے جو سچ کا رستہ ہے تو آپ آج سے قرآن مجید کو خالی عربی مت پڑھیں اسے ترجمے سے سمجھ کر پڑھنا چلے تاکہ اپنی ٹانگوں سے آپ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کر اس دنیا کی بھی کامیابی حاصل کریں اور آخری جت کی بھی پھر آپ ٹوپی پہنتے ہیں ٹوپی مسجد پہن کے بھی جاتے ہیں یہ گرمیوں میں دھوپ سے بھی بچاتی ہے تو ٹوپی ٹوپی بھی قصے شروع ہوتی ہے ٹے سے ٹے سے ٹوپی پھر آپ ٹماتر ایک سبزی کا نام ہے اسے کھانے میں بھی ڈالتے ہیں اسے ویسے بھی کھاتے ہیں ٹماتر ٹے سے ٹماتر ٹے سے ٹماتر پھر ہے ٹے سے ٹب ٹے سے ٹب آپ گرمیوں میں پانی بھرتے ہیں اس میں کپڑے بھی دوتے ہیں ٹب کو مختلف کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ٹے سے ٹب اور بتائیں ٹے سے کیا شروع ہوتا ہے شابہ ٹوکری برکل ٹھیک بنایا ٹوکری ٹوکری میں پھل بھی رکھتے ہیں ٹوکری میں آپ گفٹ بھی رکھ سکتے ہیں ٹافیز اور چاکلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں پھر آپ پھولوں کی باسکٹ بھی ٹوکری جو ہے پھولوں کی ٹوکری بھی بنا سکتے ہیں پھر وہ سے گھروں میں لوگوں نے بڑی ٹوکرییاں رکھی ہوتی ہیں جس میں دھولے اور گندے کپڑے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹوکری جو ہے ٹوکری مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی طرح یہ ہے ٹیپ ٹیپ بھی جو ہے وہ ٹیپ سے شروع ہوتی ہے ٹیپ کو سٹیکنگ ٹیپ ہوتی ہے پھر بجلی کی تاروں کو جوڑنے کے لیے یہ کالے رنگ کی ٹیپ استعمال کی جاتی ہے پھر یہ براؤن رنگ کی ٹیپ بھی ہوتی ہے پھر آپ جب فلاورز پھول بناتے ہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے بھی ٹیپ استعمال کی جاتی ہے پھر میرنگ ٹیپ ہوتی ہے ٹیپ سے ڈسٹنس جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ ناپتے ہیں کتنا لمبا ہے تو ٹیپ بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے پھر ہے سے سے کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں اور سے سے بنتا ہے سمر سمر کہتے ہیں پھلوں کو بہت زارے پھلوں کو سمر کہتے ہیں پھر اس کے بعد سے سے بنتا ہے ثابت یہ ہے پورا ہول ثابت پورا پیزا ہے تو ثابت اس کے علاوہ ثواب تو پیارے بچوں جو بھی نیک کام اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے اس سے اللہ میاں خوش ہوتے ہیں اور سب سے بڑا نیکی کا کام جو ہے انسانوں پر رحمدلی کرنا ایک شیر بھی ہے کرو مربانی تم اہل زمین پر خدا مربان ہوگا عرشی بری پر تو اللہ تعالی نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو ہمیں ایک دوسرے سے بلہائی کی بات کرنی چاہیے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی چیز سے آپ سکول میں آتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے والا آپ کا پڑوسی ہے بچوں کو نہ گالی نکالیں نہ ان سے لڑائی کریں سب بچے ملجل کر تعلیم حاصل کریں اور ساتھ اپنی تربیت بھی کریں کیونکہ اللہ تعالی یہ سارے صفائی رکھنا یہ سارے سواب کے کام ہیں نماز پڑھنا تو فرصتا ہے وہ تو ہے ہی سواب لیکن یہ کاموں کا بھی اس سے زیادہ سواب ملتا ہے اور پھر ہم نے یہ ہر یہ سبق میں یہ اصول دوراتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہاتھ اور پون اپنے پاس رکھنا ہے اگر بھول کر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معافی مانگ لینی چاہیے ساری کہنا چاہیے لیکن اپنی غلط عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی میرد کرنی پڑتی ہے اور اچھی آتوں کو ڈالنے کے لیے بھی میرد کرنی پڑتی ہے تو جب آپ سکول آتے ہیں تو اپنے ٹیچر کی بات سنیں اپنی تربیت کریں اپنے اخلاق سمارے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائف اور شیئر کرنا مات بھولیے گا